بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دن حیث کا خون نہیں آیا تو یہ کیا دس دن پورے شمار ہوں گے یا نو دن حیث کے شمار ہوں گے اس کے لئے میں اسی سوال کو حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حیث کے چند مسائل بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور سے واضح اور کلیر ہو جائے حیث ماہباری پیریٹس یہ تینوں ایک ہی چیز ہے وہ خون جو ہر مہینے بالغہ عورت کو آتا ہے بالغہ فیمیر کو آتا ہے حیث کی کم سے کم مدت پیریٹس کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ قدر دس دن تین دن سے کم آنے والا خون استحاضہ کا خون ہے حیث کا خون نہیں ہے اور اسی طریقے سے دس دن سے زیادہ آنے والا خون استحاضہ کا خون ہے حیث کا خون نہیں ہے احاضے میں نماز معاف نہیں ہے ہر نماز کے لیے نیا بضو کرنا ہے اور اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک اور ساف کرنا ہے اس کے بعد اس وقت کی نماز پڑھنی ہے مسئلہ ناگزور کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کیا اپنے کپڑے اور بدل کو پاک کیا اب جب اثر کا وقت آئے گا اگرچہ آپ کا وضو ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا استحاذے کی حالت میں یہ تو کلیر ہو گیا اگر کسی عورت کو پانچ دن حیث کا خون آتا ہے ہر مہینے لیکن اس مہینے میں یا کسی مہینے میں اس کو چھے دن یا سات دن حیث کا خون آگیا آٹھ دن آگیا نو دن آگیا دس دن آگیا تو اب اس کے حیث کے دیس کتنے شمار کیا جائیں گے تو اس کے حیث کے دن دس دن کے اندر جتنے دن بھی آئیں گے وہ شمار کیا جائیں گے کبھی کبھی عادت جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کبھی کبھی پانچ دن آئے گا کبھی چھے دن بھی ہو جاتے ہیں کبھی سات بھی ہو جاتے ہیں کبھی چار بھی ہو جائیں گے کبھی تین بھی تو یہ جو بدلتے رہتے ہیں کبھی کبھی وقت کے حساب سے یا بوڈی کے تیمپریچر کے حساب سے بھی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اگر کسی کو پانس دن آنے کی عادت ہے ہر مہینے اس کو پانس دن آتے ہیں کون اور اس مہینے یا کسی مہینے میں اس کو دس دن سے زیادہ آ گیا تو اب اس کا جو اصل ہے وہ پانس دن ہے اس کا شمار ہوگا باقی جو دیز آئیں گے جتنے بھی وہ پورے کے پورے جو ہے وہ استحاضہ کا کون استعمار کیا جائے گا لہذا ان دنوں کی اس کو نماز کی قضاء کرنی پڑے گی یہ مسئلہ واضح ہو گیا اصل جو سوال ہے اس کے اندر کیا ہے کہ تین دن خون آیا ہے چوتھے دن نہیں آیا پھر پانس دن سے لگتا چھے دن تک آیا ہے مطلب پورے دس دن خون آیا ہے ایک دن چھوڑ کر کے مطلب نو دن خون آیا ہے اور ایک دن خون نہیں آیا ہے ایسے صورت میں کیا مسئلہ ہے ایسے صورت میں وہ ایک دن جس دن خون نہیں آیا ہے وہ دن بھی ہے اس کا شمار کیا جائے گا تین دن کے بعد سے لے کر کے دس دن تک جو بھی خون آیا گا چاہے بیچ میں رک رک کر آئے ایک دن دو دن کر کے رک رک کر کے آئے وہ مکمل حیث کا ہی شمار کیا جائے گا دس دن سے زیادہ بڑھا گیا تو استحاضہ ہو جائے گا اور تین دن سے کم ہو گیا تو استحاضہ ہو جائے گا حیث کے ٹائم میں نماز معاف ہے آپ کی روزے کی قضاء کرنی پڑے گی امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ صحیح مسئلہ پہنچ سکے اگر اس کلیپ کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ری اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل پر تو ہماری اس طرف سے مکمل اجازت ہے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر آپ سلویزن کو سرچ کیجئے اور وہاں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکت کو پریز ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے بہلے آپ لکھ پہنچیں دعاوں کے درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ